بلتقلف تیزیہ میں آج ہم بات چیت کریں گے پاکستان کے پولیٹیکل اکنومک اور میڈیا کے حوالے سے جو صورتحال ہے جو اب تک ہمیں سمجھا رہی ہے صورتحال وہیں کی وہیں ہے کوئی تبدیلی نہیں ہے یعنی وہ جو ایک سٹیٹس کو ہے چیزوں کا وہ ویسا ہی ہے اور جب ہم سٹیٹس کو کہتے ہیں پاکستان کے کانٹیکس میں تو اسٹیبلشمنٹ کا جو کنٹرول ہے وہ ویسے کا ویسا ہی ہے اس کے ساتھ ساتھ بات چیت ہم کریں گے یو ایس کانگریشنل ہیر ہیرنگ جو ہوئی کشمیر کے ایشو پہ کہ کیا اس پہ بھارت پہ کوئی اثر پڑتا ہے یا نہیں پڑتا یا بھارت کو کیا کرنا چاہیے اپنے کانٹیکس میں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم وہ جو ایک علمناک سٹوری اس وقت پوری دنیا کی نظر میں ہے وہ ہے چین میں پاکستان کی طرف سے جو سمگلنگ ہو رہی ہے خواتین کی اور وہ کون گروہ ہیں جو یہ کر رہے ہیں اس پہ بہت ساری سٹوری بی بی سی سے لے کر نیو یارک تک نیو یارک ٹائمز تک آ رہی ہیں تو اس کے بارے میں دنیا کیا سوچتی ہے اور چین کیا سوچتی ہے یہ وہ امور ہیں جس پر آج ہم گپ شپ کریں گے میں اور محمد رزوان بھائی جی محمد رزوان بھائی پاکستان کے حوالے سے میں ایک شیر اکثر اپنے دوست اجاز کا مراجہ کا پڑھتا ہوں لوگ جو چاہیں انہیں کہنے دیا جانے لگا ہے مسئلہ لیکن وہیں رہنے دیا جانے لگا ہے ملکل ٹھیک ٹھیک ہے ملکل ٹھیک وہ اتل پتل ہوتی ہے کوئی وہ جسے کہتے ہیں پنجابی میں آنیاں جانیاں ہوتی ہیں مگر جو سٹرانگ کنٹرول ہے اسٹیبلشمنٹ کا وہ وہی پہ ویسے کا ویسے رہتا ہے جیسے ہم نے پچھلے دنوں دیکھا کہ مولانا فضل ریمان کا ہو رہا تھا یہ بھی چائم اگوئیاں تھی کہ ان کے پیچھے بھی کوئی اسٹیبلشمنٹ کا دوسرا گروہ ہے کچھ ایسی بات سمجھائیں پھر یہ سپرین کورٹ کے حوالے سے ایک دم سے ایک سینسیشنلائزیشن ہوئی کہ شاید وہ باجوا صاحب کا نہ چلے جو کانٹریکٹ ہے وہ ابھی چھ مہینے کا ٹائم دیا لیکن وہ بھی پتا چلا کہ اس کے پیچھے دوسرا اسٹیبلشمنٹ کا گروہ ہے اچھا کیا فرق پڑے گا ان کو اسٹینشن ملتی ہے چھ مہینے بعد یا نہیں ملتی لوگ جو چاہیں انہیں کہنے دیا جانے لگا ہے مسئلہ لیکن وہیں رہنے دیا جانے لگا ہے تو کچھ بریت نہیں ہو جاتی کچھ ایسی صورت نہیں ہوتی کہ بندہ کہتا ہے یہ کوئی تبدیلی نہیں آتی وہ تو ویسے نئے پاکستان کی بات کر رہے ہیں تو یہ نیا پاکستان اس وقت کیسے جا رہا ہے آپ کیا بہت شکریہ آپ نے انوائٹ کیا آپ نے جو شیر پڑھا ہے اس میں سب کو ایک سم اپ ہو گیا پاکستان بڑی فنی پلیس ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا سن ٹائم بڑا ایزی بھی لگتا ہے کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ یا فوج یا اس کی انٹیلیجنس ایجنسیاں پاکستان کے ہر ڈپارٹمنٹ ہر انسٹیٹویشن کو کنٹرول کرتی ہیں تو چلو ایک ہی چیز کنٹرول کاریر ہے سمجھا رہی اب اس میں پھر جب آپ کو کانٹرڈکشنز نظر آنے شروع ہو جاتی ہیں کانٹریری سگنلز نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں پھر آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یار یہ ایک چیز نہیں ہے یہ دو چیزیں ہیں پھر اس میں آپ مزید پروب کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ مطلب گروپنگز کنفیوٹریشنز فرکشنز وہ سارے چیزیں اس کے لیکن ایک بات تاہد مجھے لگتی ہے میرے فادر بھی یہی کہا کرتے تھے میرے فادر پلٹیکلی بھی آویئر پرسن تھے اور وہ بھی یہی کہتے تھے کہ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ستر سال سے فوج کا کنٹرول وہ چینج نہیں ہوا وہ آج بھی چینج نہیں ہوا وہ یوبہاں کے دور میں بھی چینج نہیں ہوا تھا وہ بھٹو کے زمانے میں ایک چھوٹا سا ریپریو اس نے کوشش کی پھڑ پھڑانے کی پرندے کی طرح اس کنٹرولز کا نکلنے کی لیکن وہ پرندہ بڑی جلدی پکڑا گیا اور اس کو مار بھی دیا گیا اور اس کے بعد پھر ایک لمبی ڈاک نائٹ اگین وہی شروع ہو گی ایک چیز طاہر پہ پچھلے پروگرام میں شاید ہم نے کچھ ریسنٹلی ہی میں نے کہا تھا وہ میں نے آپ سے کوئسٹن کیا تھا حالانکہ آپ پروگرام کونڈکٹ کرتے ہیں ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آتی ہے بلکل بھی دیکھیں ہم نے سودان میں دیکھا ہم نے بہت شمار وہ سوسائٹیز جہاں پہ سوسائٹی بہت زیادہ پرسیکیوٹیڈ بھی ہوتی ہے انڈر ریپریشن بھی ہوتی ہے وہ سوسائٹیز ایک ٹائم آتا ہے جب وہ ریاکٹ کرتی ہیں اس ان فورسز کے خلاف جو کہ اسٹیٹس کو کو مینٹین کی ہوتی ہیں یہ ہر جگہ دکھا ہے ہم نے ہاں وہاں پر جیسے کہ عرب کنٹریز ہیں جیسے چائنہ ہے کہ جہاں پر حکومت باقی تو ہر چیز کو کنٹرول کیا ہوئے ہیں لیکن اکنومیکلی لوگوں کو پروسپرس کرانے میں اس کا ایک لیڈنگ رول ہوتا ہے جیسے گلف ہے وہ اپنے تیل کی انکم کو بانٹتے ہیں بانٹتے ہیں سمراج جتنا بھی تھوڑا بہت مطلب ریلیف دیتے ہیں اسی طرح چائنہ نے کمز کم ساتھ ستھر کروڑ لوگوں کو پاورٹی سے اپلفٹ کر کے تو میڈل گلاس میں لے آیا ہے یہ تو چیزیں سمجھ آتی ہیں پاکستان میں جہاں پہ نا اکنومیک کنڈیشنز بہت ورس سے ورس ہوتی جا رہی ہیں پلٹیکل ریپریشن ہے آپ بول تک نہیں سکتے بولنا ایک بیسک چیز ہے جس میں بندے کا کوئی اکنومیک بینیفٹ نہیں مل گا میڈیا آٹلٹ تو بڑے ہیں کہتے ہیں بڑے بول رہے ہیں ہم کافی دفعہ میڈیا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں میڈیا تو ریپریشن کا ہی ایک فارم ہے میں تو اس کو ریپریشن کا ایک فارم سمجھتا ہوں میں کیا سمجھتا ہوں ہے بھی ایکچولی یہی کہ وہ میڈیا بھی جو ریپریسیف فورسز ہیں جو ملیٹری ہے جو اسٹیبلشمنٹ جو چلاتی ہے پاکستان کو اسی کا لیا ہوا میڈیا ہے اسی کا بنایا ہوا ہے وہ اس سے نہ صرف یہ کہ ایکچول ایشیوز کو ڈائیورٹ کرتے ہیں ان کا پرپس نمبر ون ہوتا ہے کہ کسی ایکچول ایشیو پہ ڈیبیٹ نہ ہو جائے گی اور دوسرا کہ وہ ڈیبیٹس جو کہ ہوتی ہیں یا ادھر ادھر کی ہوتی ہیں یا جن کو جن سے ان کے نیرائٹیف کو سپورٹ ملتا ہوتا وہ چلائیں اس کے لیے میڈیا کھولا ہوا ہے میڈیا بھی ایک ریپریشن کی فارم ہے نہیں لیکن ٹھیک ریپریشن کی فارم ہے مگر ہم اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جیسے جس وقت اسٹیبلشمنٹ کی آپس میں ریفٹ چل رہی ہوتی ہے ذرا زیادہ ہوتی ہے ایسے ہر وقت ہوتی ہے وہ پھر جو دوسری کو پارٹی ہوتی ہے مثال کہ تو مولانا فضل رمان کے انٹرنیو رکوا دیں گے ٹھیک ہے نہیں حالانکہ وہ بھی تو انہی کے آدمی ہیں اگر اسٹیبلشمنٹ کو ایز ہول دیکھا جائے تو ہاں تو انہی کے آدمی ہیں ٹھیک ہے نہیں تو وہ رکوا دیں گے باقی شہصدان بھی تو کسی اسٹیبلشمنٹ کے ونگ کے ہی لوگ ہوتے ہیں بلکل ایسی ہے بلکل ایسی ہے پاکستان میں ریلیف لوگوں کے حوالے سے یہ جو سٹیٹ کریئٹ ہوئی تھی کاروہ اٹھ ہوئی تھی یہ لوگوں کے لیے کبھی نہیں ہوئی تھی نہ اس نے کبھی سوچا بھی کوئی ایسا ہماری ہسٹری میں ٹائم بھی نظر نہیں آتا کہ جس میں ہم یہ دیکھیں کہ اس سٹیٹ نے کوئی جنون ایفرٹ کیا ہے کہ ہم لوگوں کے لیے اس کو ایک ویل فیڈ سٹیٹ بنانے کی کوئشش کریں ایفرٹ تک نہیں ہوئی اسٹیٹ جب کہتے ہیں تو اسٹیٹ کو کنٹرول کرنے والی قوت اسٹیبلشمنٹ ہے دیکھیں وہ اسٹیبلشمنٹ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ نائنٹین فیفٹی ون میں جب ایک بیوروکرائٹ کو گورنر جنرل بنا دیا گیا گورنر جنرل غلام محمد جو تھا وہ ایک منٹلی ریٹارڈڈ ایک بیوروکرائٹ تھا جس کو فوج نے بڑی اچھی طرح منیوبلیٹ کیا اور ایوب خان جو کہ پاکستان کا پہلا پاکستانی آرمی چیف تھا وہ آ کے کیبنٹ میٹنگ میں از ایڈیفنس منسٹر بیٹھنا شروع کر دیا تو اس دن سے فوج کا جو اسٹیبلشٹ رول ہے وہ شروع ہو گیا جس کو نجم سیٹھی کہتے ہیں وہ ملٹیبلشمنٹ ملٹیبلشمنٹ اس کو کچھ بھی کہیں ہم کہتے ہیں مائنٹیبلشمنٹ سر یہ کوئرشن یہ سپریشن جو ہے نا یہ بیونڈ انڈرسٹیننگ ہوتا جا رہا اس کی وجہ ہے کہ سپریشن شاید بیونڈ انڈرسٹیننگ نہیں ہے بے شمار گروپس ہیں بے شمار سوسائیٹی کے گروپس ہوتے ہیں جو کہ پوری سوسائیٹی کو کنٹرول کر لیتے ہیں لیکن تھوڑی دیر کے لیے پھر ریزیسٹنس آ جاتی ہے وہ ریزیسٹنس سٹیٹس کو چینج کر جاتی ہے پاکستان میں یہ آپ جیسے رائٹر اور تنکرز کا کام ہے یہ سوچ کے ہم لوگوں کو بتائیں کہ پاکستان میں ریزیسٹنس اتنی ویک میک اور اتنی زیادہ کبھی کیوں نہیں رہی ریزیسٹنس ہوتی بھی ہے تو مولانا فضل الرحمن جیسی اب بے شمار لوگوں نے ان پہ بھی امیدیں لگا لی ہوں گی لش کر لے کے آگے ان کا پرابلم جنرل باجوا تھا ان کا پرابلم سسٹم نہیں تھا ان کا پرابلم کوئی پاکستان کے لوگوں کے لیے کوئی بہتری نکالنا نہیں تھا وہ جنرل باجوا اور اس کے جو سیویلین فیس ہے عمران خان اس کو نکالنے آیا ہوا تھا وہ دکلا نہیں نکلا اسے کچھ پیسے ملے ہوں گے نہیں ملے ہوں گے کوئی ڈیل ہوئی ہوگی میں اس میں نہیں جاتا کوئی کہو انفرمیشن کوئی نہیں ہے میں کہ کس لیے واپس گئے وہ لیکن بہرحال وہ چھپ کر کے واپس چلا گیا اب لوگوں نے اس وقت سوچا مجھے تو سمٹائم یوں لگتا ہے طاہر صاحب کہ یہ ساری چیزیں بھی ایک تو ایک اس کی پوسیبلیٹی ہے کہ یہ فرکشن لڑائی کا فیکٹر چل رہا ہے وہ جنوائنلی کوئی دوسرا گروپ اس کو ایک گروپ اسٹیبلشمنٹ کو لیے کنٹرول تو سمٹائم مجھے یہ لگتا ہے کہ سارا کچھ ایک ہے اور وہ صرف لوگوں کو ایک بیزی رکھنے کے لیے لوگوں کو ایک اگین ایوری ڈیسپشن کا جو ایک ان کا اتریقہ کار ہے اس کو کرنے کے لیے یہ کام اس طرح کی کرتے رہتے ہیں یہ جو ڈیسپشن ہے یہ جو ہر روز کر رہے ہیں جس سے منظر نامہ وہی کا وہی ہے وہی جو میں نے شیر پڑھا تھا آپ نے شیر میں کچھ رہ دیا ٹھیک ہے نہیں وہی کا وہی رہتی ہے تو اب نئے پاکستان کی بات کر رہے ہیں میں عمران خان ٹھیک ہے نہیں اسٹیبلشمنٹ کو خود بھی اندازہ ہو گیا کہ اب ان کی حالت وہ نہیں رہی جو کبھی ہوا کرتی تھی یہ باتیں تو آن گراؤنڈ نظر آتی ٹھیک ہے فیکٹ سان تو پھر کیوں تبدیلی نظر نہیں آ رہی میرے خیالے تھوڑا ٹائم لگے گا اس کی وجہ ہے کہ ایک چیز بہرحال چینج ہو گئی ہے ریسنٹلی آپ کا اپنا روٹی کماننے کا ایکنومک پاکستان کی سٹیٹ کا کوئی ذریعہ نہیں تھا آپ ایک کلائنٹ سٹیٹ ہمیشہ رہے ہیں وہ کلائنٹ سٹیٹ امریکہ کے لیوریج پہ ڈیپینڈنٹ تھی لارجس پہ ڈیپینڈنٹ تھی وہ ڈیریکلی بھی پیسے دیتا تھا باقی فنانچل آئی ایف آئی سے بھی پیسے دلواتا تھا آپ کو تاکہ آپ اپنی سٹیٹ کا کاروبار چلائیں مطلب اکیس تنخائیں تو دیں لوگوں کو تو کیا ملنا ہے بیچاروں کو اس چیز سے پھر بے شمار لوگ جڑتے چلے گئے اور کم از کم بھی کوئی بیس پچیس ملین لوگ ہوں گے جن کا اس سٹیٹ کے یا اس کاروبار کے ساتھ انٹرسٹ جڑ گیا جینون ایکانومی کوئی نہیں ہے جینون پولیٹکس بھی کوئی نہیں ہے بڑا ہی انٹرسٹنگ موڈل ہے دنیا میں ایسا دیکھیں نورس کوریا جو ہے نا وہ ایک سنگل بون چیز ہے ٹھیک ہے اس کو آپ سیمیلیریٹیز تو دونڈ رکھتے ہیں آپریشن کے حوالے سے لیکن وہ ایک سنگل فیکٹر چیز ہے ادھر کچھ لوگ ان کے ساتھ جڑے جن جن کو یہ وہ کر سکتے تھے ان میں بزنس مین بھی ہیں ان میں نوکریاں کرنے والے بھی ہیں سارے لوگ ہیں لیکن لارچلی بلوچستان میں سندھ میں کے پی کے میں اور ایون لارچ سیکشن آف پنجاب میں بھی لوگوں کو اس پورے سسٹم نے کچھ نہیں دیا اب اس سسٹم کو ونٹ کرنے کے لیے انہوں نے بے شمار چیزیں نکال لی ہیں وہ ایک پولیٹیشنز ہیں یہ پولیٹیشنز جو ہیں نا پاکستان کے یہ ایک بہت بڑا ایک سپورٹ اور ایک بہت بڑا گارڈ ہیں اس سسٹم کا اسٹیبلشمنٹ کا وہ فرنٹ فیس بھی ہیں وہ تو کرتی ہیں یعنی کہ کام وہ کرتے ہیں گالیاں یہ کھاتے ہیں یہ ان کی ڈیل ہے یہ اس میں سے اس کے عوض یہ اپنی سیٹیں تھوڑے بہت کاروبار تھوڑے بہت پیسے مفادات جو مفادات لے لیتے ہیں لیکن اس کے علاوہ ان کا جو خطرناک کام ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگوں اور اسٹیبلشمنٹ جو اصل پاور ہے اس کے درمیان بفر ہیں یہ وہاں ان دونوں کا ٹکراؤ کروانے نہیں دیتے ہیں یہ بیچ میں آ جاتے ہیں نیریٹیو چینج کر لیتے ہیں یہ بات کو ادھر لے جاتے ہیں ادھر لے جاتے ہیں یہ ہی ان کا جواب ہے آپ نے مجھ سے بیچ میں ایک بات جاننا چاہیے جس کا جواب تو اگرچہ میں نہیں پوری طرح نہیں آپ ضرور دیں میں خود جاننا چاہتا یہ یہ جاننا چاہا کہ اس ساری صورتحال میں کیسے اس جنجال سے نکلا جائے ارزسٹرس کیوں نہیں پاکتا آپ نے ابھی ایک انیلیسس پیش کیا سودان میں ہم نے دیکھ لی رہا آپ نے ابھی ایک انیلیسس یہاں پہ پیش کیا جو جو جواب مجھ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ ایک طرح کا خود آپ جواب بھی دے رہے ہیں لیکن میں اس میں کچھ اضافہ کروں گا آپ نے بیچ میں کہا کہ یہ بفر ہیں پالٹیشن جو ہیں عوام کی ریزسٹنس اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان لیکن میں آپ کو اپنا جو اپنی رائے دیتے ہو ہم جو دسکیشن کر رہے ہیں سوالو جواب کی بات نہیں ہے ہم جو دسکیشن کر رہے ہیں وہ مجھے ہمیشہ سے رہا یہ نظر جو رہی پاکستان پر جہاں جب تک رہتا بھی رہا اور اب باہر رہ کے بھی ہم اتنے ہی جوڑے ہوتے ہیں پوری دنیا کے ساتھ جو کہ ہمیں مبسر ہیں ہمارا کام ہے تیزیہ کرنا تو مجھے تو وہ ریزسٹنس بھی عوام میں نظر نہیں آتی نہیں آتی یہ نہیں ہے کہ وہ صرف بفر کی وجہ سے ریزسٹنس رکی ہوئی ہے اس کی دو وجوہات ہیں جو میں سمجھا ایک تو ایتھنک لائنز پہ میں ڈونڈ نہیں پڑے گی ایتھنک لائنز پہ جو ریزسٹنس ہیں وہ تو نظر آ رہی ہے بلوچوں کی ہاں وہ آتی ہے ٹھیک ہے نہیں شروع سے نظر آتی ہیں ٹھیک ہے نہیں شروع سے رہتی ہے چونکہ وہ بہت بڑی تعداد میں نہیں ہے تو تھوڑا نظر آتا ہے لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا انہوں نے کبھی سب ڈیو نہیں کیا سب ڈیو نہیں کیا ہاں یہ بہت ٹھیک ہے اچھا آن این آف سندھی نیشنلسٹوں کی رہی رہی بیچ میں کہیں نہ کہیں مہجروں کی آتی ہے لیکن جب وہ پھر الائنڈ ہو جاتے تھے اسیبلشمنٹ کے ساتھ تو نہیں ہوتی تھی نہیں ہوتی تھی ٹھیک ہے اب الطاف حسین صاحب کو دو تین سال سے کہہ رہے ہیں مگر ان کی پاکستان میں اسیبلشمنٹ نے کافی پر کٹے ہوئے ہیں پر کٹے ہوئے ہیں ٹھیک ٹھیک اچھے چلیں وہ ایک ہے لیکن ریزسٹنس کی ایک انوائرمنٹ ضرور ہے میں صرف آپ کو انیلائز یہ کرتے ہوں اچھا پی ٹی ایم ایک ایمپورٹنٹ مومنٹ آئی وہ تقریباً دو سال سے ٹھیک ٹھیک ہے میں جی اور اس کے پیچھے ایک ہسٹری ہے ٹھیک ہے خاص طور پر نائن الائمن کی وار کے بعد جو کچھ پشتون علاقے میں ہوا وہ ہسٹری ہے وہ مسائل ہیں جو اس کے پیچھے وہ بھی ایک موجود ہے اچھا اب یہ تو کچھ کچھ چل رہی ہے مومنٹس کچھ مہاجروں کی ریوین چل رہا ہے پشتونوں کا چل رہا ہے بلوچ آلریڈی گراؤنڈ پر لڑ رہی ہیں ٹھیک ہے نہیں سندھی کم ہو گئے لیکن کم زیادہ ہوتے رہتے ہیں پنجاب کی طرف سے مجھے اس لیے نہیں نظر آتی جو سب سے بڑا ہے جس کے بارے میں ولی خان صاحب نے کہا تھا کہ جب تک پنجاب نہیں جاگے گا یہ چیزیں چینج نہیں ہیں وہ چیزیں نظر نہیں آتی کہ وہ جو اسٹیبلشمنٹ کا ایک آئیڈیالوجیکل وہ جو ایک نیریٹیو ہے بریڈنگ گراؤنڈ ہے وہ پنجاب ہے وہ پنجاب ان کے ساتھ کھڑا ہے اس آئیڈیالوجی کا اور آئیڈنٹیٹی بھی ان کی فوج کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے کیونکہ میجورٹی جو ہے اس کی ریزن کیا ہے اس کی ریزن جو ہے نا اسٹاریکل ہے یا کیا ہے مطلب ایکنومک ہے ایک اسٹاریکل بھی ہے ایک تو اسٹاریکل بھی ہے دوسری کسی حد تک ایکنومک بھی ہے یعنی مفادات سانجھے ہیں مفادات سانجھے ہیں ٹھیک ہے تیسری جو فیوڈل سسٹم جڑا ہوا ہے فوج کے تیسری جو ان دونوں سے امپورٹنٹ ہے جس کو پہلی ہونی چاہیے مجھے پہلا کہنا چاہیے وہ فرنکلی ایڈیالوجیکل ہے یعنی وہ جو مفادات لیتے ہوئے بھی تکلیف نہیں ہو رہی مفاد پرست گروہوں کو پنجاب کے خاص طور پر اور ایمن دوسرے صوبوں جو مفاد پرست گروہ بھی ہیں ان کو بھی نہیں ہوتی ان کو بھی نہیں ہوتی چونکہ وہ ایڈیالوجیکل گراؤنڈ پر ایک ہے کہ یہ جو ان اسلام کا قلعہ ہے اچھا مائنڈ سب کے ہالو انشاءالو ہیں قلعہ اس وقت تک رہے گا جب تک پیسہ جوڑے رکھے گا یا جس دن اس میں سے ایکنومک بینیفٹ نکل گیا یہ قلعہ ختم ہو جائے گا مجھے یہ سر رزوان بھئی قلعہ ختم ہوتا نظری نہیں آتا مطلب خدا نہ خواستہ چونکہ پاکستان ایک دفعہ ٹوٹ چکا ہوا ہے ٹھیک ہے سیمیٹی ون میں ٹوٹ کیا خدا نہ خواستہ آگے جا کے اس طرح کی اور چیز بھی ہوتی ہے تو پنجاب اٹسیلف تو رہے گا ٹھیک ہے نہیں پنجاب پہ جنڈا لگا کے نعرے ماتنے شروع کر نہیں دیکھیں نا اصولی طور پر پاکستان کا نام تو اب بدل جانا چاہیے تھا سیمیٹی ون میں ٹوٹ گیا وہ جو بنا تھا فورٹی سیمن میں مولنکو اس کا آدھا ایسا نکل گیا اب کچھ اور نام ہونا چاہیے تھا ٹھیک ہے نہیں لیکن جو ان کے پاس تھا جس پر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا قبضہ تھا وہ پاکستان ہی رہا ہاں ہم نہیں چاہتے خدا نہ خاصتہ کہ ماضی مستقبل میں ایسا ہو لیکن اگر کوئی ایسا اور ہو جاتا ہے چونکہ پریسٹرینٹ مجھ میں وہ اس کی ایک روایت بند چیز بڑی خطرناک روایت ہے اور مومنٹس بھی ہیں ایتھنک لائنز پہ وہ سٹرگل بھی ہے اور یہ بات سنتے ہیں نظر نہیں آ رہے یہ تو نہیں ہے یہ اپنا سٹرنگل ہول جو نا لیکن خدا نہ خاصتہ ورس کم ورس میں یہ کہتا ہوں اگر یہ پنجاب ہی فرض کی تھی رہ چاہتا ہے یہی پاکستان ہے تو یہ یہ نہیں جاگے گا یہ پھر بھی نہیں جاگے گا نہیں جاگے گا چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپس میں روٹیاں کھانی ہیں نا ٹھیک ہے یہ تو نہیں ہوگا روٹیاں کھانے والے کو باہر کے لوگوں کے میں ایک چیز تھوڑا سا چینج میں یوں دیکھتا ہوں کہ اکنومیکلی فوج اب اتنی سٹرنگ نہیں رہی کہ وہ سب کو کھلا سکے جو اس کے الائز تھے سوسائٹی میں سے اب اگر وہ نہیں رہی تو کیا اس کے الائز اس کو ڈیزرٹ کرنا شروع ہوں گے اور پنجاب میں بھی مجھے یوں نظر آتا ہے کہ بہت بڑی فورس ہوتی ہے پیسے کا مفاد جو ہے وہ اگر بیچ میں سے جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ پنجابی کو پھر کیا انٹرسٹ رہ جائے گا جی ان کے ساتھ گھومنے پھرنے کا تو پنجابی کیا سنیوں کے ساتھ ملیں گے نہیں ملیں گے لیکن وہ خود سے تو ان کے خلاف مطلب ان کے چلو خلاف نہ بھی ہوں ان کے ان کے اترے فرنڈلی تو شاید نہ رہے نا وہ وہ کہیں گے جی میں ایک غریب اور میڈل کلاس پنجابی دونوں کی بات کرتا ہوں ہم جن کے کبراہ راست کیا انڈریکٹ بھی مفادات کام ہوگئے ہیں کوئی بچائرہ ٹیچر ہے کوئی نرس ہے میں بھی مزدور طبقے کی بات نہیں کر رہا مزدور طبقہ زیادہ کلیئر بلکے ہوتا ہے ہاں بہت زیادہ کلیئر ہوتا ہے اپنے مسائل کے بارے بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے اس کو چونکہ لینے دینا ہی نہیں ہوتا لینے دینا کچھ نہیں ہوتا اور اس کو کوئی وہ وہ اس کو پرواہ نہیں ہوتی پرواہ نہیں ہوتی ٹھیک ہے نہیں لیکن یہ جو بیچ میں چھوٹے کسی کی ہٹی ہے دکان ہے ٹھیک ہے نہیں کوئی آڑا چھوٹی سے چلا رہا ہے ٹھیک ہے نہیں لور میڈل کلاس ہم ان سب کا جو ایڈیالوجیکل بانڈج ہے آرمی کے ساتھ ہم ان نہ ختمانے والی ہے ٹھیک ہے چونکہ انہی کے بچے ہیں جو کوئی میجر ہیں یا سپائی ہیں اب دیکھیں نا وہ بانڈج وہ ایک ہی فیملی ہے نا ٹھیک ہے تو وہ ایک پیرلل اکانومی کے طور پر اچھا میں سوچ رہا تھا میں میں وہ چونکہ وہ وہ تھوڑا آپٹیمیسٹ ٹائپ آ رہا ہوں آپ اکیڈیمک لیل پر جا رہی ہیں میں اترالی گرانڈ ڈیالیٹی پر آ رہا ہوں ٹھیک ہے رہے میں یہ سوچتا تھا کہ جس میں یہ اکنومک رشتہ ٹوٹا نا جیسے ریلیشن ٹوٹا تو شاید پنجابی بھی کہیں گے یا تم کون اور میں کون مطلب یہ دیتے تو آتے ہیں کچھ نہیں مجھے ناروں پر لگایا ہوئے ہر تیسرے گھر کا بچہ فوجی ہے یہ آپ کی بات ایسی ہے کہ جس کو بڑے بیٹیج والی بات ہے بڑے بیٹیج والی بات ہے چونکہ ایک ریاستہ جو بھی ہو چھوٹی ہو بڑی ہو اس میں سکول بھی چل لی ہے ٹھیک ہے اچھا اس میں ایک پیرلل اکانومی تو آ جاتی ہے نا ہاں وہ تو وہ تو پاہستان کی پیرلل وہ فارمل سے زیادہ ہے ٹھیک ہے نا جی ہاں تو پیرلل اکانومی تو بانڈج جب خون ایک ہے ہاں خیالات ایک ہیں خیالات ایک جذبات ایک ہے ٹھیک ہے ایک ہی پیج پہ کھڑے ہوئے ہیں ہاں پیج جوڑا ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا کی ہاں تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ پھر پھر کوئی دککت نہیں ہوتی ایک بھائی فوجی ہے ایک بھائی سکول ٹیچر ہے ہاں ایک بھائی پولیس میں ہے ہاں ایک بھائی کی ہٹی ہے ہاں کزن کی ہٹی ہے آپ نے میرا سارا فارق کر دیا جو آپ نے پوچھتا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ سوچتا تھا اور میں یہ کہنے بھی والا تھا کہ پاکستان میں چونکہ اکنومک کنڈیشنز چونکہ ہم پاکستان کے اور اور سیچویشن ڈسکس کر رہی ہیں اکنومک کنڈیشنز اس طرح کی ہیں کہ اب وہ جو فری لوڈر والی چیز تھی نا فری ڈول آوٹس والی پاکستان آرمی کو اب وہ انٹرنیشنلی نہیں ملے گی تو ہم پاکستان کے اندر چینجز دیکھیں گے لیکن آپ نے کہا کہ پاکستان میں باقی علاقوں میں تو ہم دیکھ لیں گے لیکن شاید پنجاب میں نہ دیکھ سکیں تو پنجاب میں اگر نہیں دیکھیں گے تو پتہ نہیں پھر چینج اگر آئی گی بھی اف اٹ آل آئے گی تو پھر اس کی صورتحال کیا ہوگی وہ پتہ نہیں میننگفل بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی دیکھیں انٹرنیشنل دباؤ کی وجہ سے پاکستان جو جس طرح کا ہے چاہے اس طرح ہی رہے ہم ہم اس کے لیے ہی ویل ویشر ہیں ہاں 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 اور اگر نہیں رہ پاتا تو ہمارے تو کوئی قصور نہیں ہے نا جے جے ٹھیک ہے نا جی بلکل بلکل کوئی قصور نہیں ہے بلکہ وہ جو ہوگا ہاں وہ پھر پنجاب ہے پنجاب لگایا جا سکتا ہے ٹھیک ٹھیک ہے نا جی وہ تو کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا اس میں وہ وہ جو ہے وہ پھر اسی موڈل کے ساتھ چلتا رہے گا جو موڈل اس وقت چلا رہا ہے چل رہا ہے اچھا پھر اس کے ساتھ جو ہاں انٹرنیشنل جب چیزیں بدلتی ہیں جیسا کہ آج کل پاکستان انٹرنیشنل چیزیں بدلنے کی جیسے میں دیکھ رہا تھا ہاں وہ جو دباؤ میں آیا ہوگا ہے کہ وہ والی اکانومی نہیں چل رہی ہاں نہیں چل رہی جو امریکہ سے آتی تھی ٹھیک ہے وہ کوئی ٹھیک تو وہ پھر اپنے آپ کو کوئی چینج کر لیں گے چونکہ دنیا کو ریاستوں کی زور تو رہتی ہے اگر ریاستیں بیہیو کرتی رہے اور اگر ان کو مس بیہیو کرنے کی سرکمستان سے بھی نہ رہی ریاستیں ختم ہوتی اور نئی بنتی بھی تو رہتی ہیں مطلب سر آلڈیڈی پاکستان میں تو ایسا ہو چکا ہوا ہے ہاں ہو چکا ہوا ٹھیک ہے تو میں مجھے یوگو اسلاویہ یاد آ رہا ہے ٹھیک ہے نہیں نہیں مطلب یہ ہی تو کیا یوگو اسلاویہ کے ٹوبنے کے بعد ہاں وہی ہوا نا کہ تین تین ملک تین چار بن گئے تو اسی خطے کے جو تین ملک تھے وہ تینوں موجود ہیں نا خطہ بھی وہی ہے ملک ملک بھی تینوں موجود ہیں اور تینوں ملکوں کا جو مائنسیٹ وہ وہی ہے جو جس طرح وہ سوچا کرتے تھے ہاں آپ بوسنیاں مختلف سوچ کا ہو گیا ہو بوسنیاں ویسے ہی رہے سربین ویسے ہی رہے کروشین ویسے ہی رہے صرف الگ الگ ہو گئے نا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے تو اس ساری صورتحال میں لوگ جو چاہیں جہاں سے شروع کی تھی بات لوگ جو چاہیں انہیں کہنے دیا جانے لگا ہے مسئلہ لیکن وہی رہنے دیا جانے لگا ہے ایک ایک چیز اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو بات ٹھیک ہے کہ ہم عوام کی طرف سے کوئی ریزیسٹنس نہیں دیکھ رہے ہیں ایون سودان جیسا ملک کہ جس میں اگزیکٹلی ریپلکا پاکستان کی سیچویشن کا فورن انٹرفیرنس بھی ہے سعودیوں نے اپنا الگ وہاں پر لڑائی شروع کی ہوئی ہے قطر نے الگ شروع کی ہوئی ہے ترکی بھی گسا ہوا ہے بیچ میں اور ٹوٹل ملک سارے کا سارا ملک انٹیلیجنس ایجنسیوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ وہ اپنا آدھا ملک گوابی چکے ہیں ساؤل سودان جو بن گیا ٹھیک نیا ملک دارفور والا ایکزیکٹلی ریپلکا سیچویشن لیکن سودان میں بھی وہ سیول سسائیٹی کے لوگ کوئی ڈاکٹر تھے وکیل تھے کچھ بھی لوگ تھے وہ آخر میں کٹھے ہو کے انہوں نے فوج کو پر اتنا ایک سو ڈیٹسو بندے مروال گئے اپنے لیکن فوج پہ اتنا پریشر کہ وہ جو فوج جو سعودی بیک تھے جو پیسوں کی کمی بھی نہیں تھی اور بہت بروٹل رپریشن کرتے تھے وہ عوام پہ وہ بیک فوٹ پہ چلی گئے اس کی وجہ ان کا بندہ وہ جنرل مشیر وہ ریزائن کر گیا نئی ملٹری کانسل بنی انہوں نے وہ جو سیول سرائٹی کے لوگ تھے انہوں نے اس کو بھی نہیں مانا اب ایک پاور شیرنگ ارینجمنٹ بن گیا یہ پاکستانی سودان سے بھی گئی گزری نہیں میں یہاں پہ گئی گزری یا بہتری یا کامتر کی بات نہیں کرتا صورتحال مختلف ہے میری رائے میں صورتحال یوں مختلف ہے کہ ایک تو سودان میں جو ٹرائبز ہیں وہ بڑے سٹرانگ تھے ان کے آپس میں بہت ریفٹ تھی اور اس ریفٹ میں آرمی کو مار پڑتی تھی آرمی ذات بیچ میں آتی تھی ذات میں آتی تھی پاکستان میں ایسے ٹرائبز کی جو ہے نا شدد کوئی نہیں ہے اور پھر ٹرائبز ٹرائبز کی آپس میں کوئی لڑائی نہیں ہے یہ یہ بہت important ہے مطلب پشتونوں کی بلوچوں کے ساتھ کوئی at large لڑائی تو نہیں ہے نا ہاں ہاں کوئی پسند یا ناپسند کا معاملہ ہے نا ہاں ہاں وہ بھی کوئی اتنا خاص نہیں ٹھیک ٹھیک نہیں وہاں پہ ایک تو پھر وہاں پہ religious lines پہ ہاں ہاں بہت بڑے بڑے conflict تھے آپس میں ہاں ہاں وہ تھے ٹھیک نہیں وہاں پہ پھر فوج ایک اکیلی پارٹی نہیں رہی تھی ہاں ٹرائبز اپنی اپنی جگہ پہ بڑی پارٹیاں بنی ہوئے تھے پھر جو religious lines پہ group تھے ہاں وہ بھی بڑی بڑی پارٹیاں بنی ہوئے تھے ہاں 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 تو فوج کے لیے سہولت نہیں تھی حالانکہ آپ بات کر رہے ہیں وہاں پہ ڈیڑھ سو لوگوں کے ملنے کے بعد چینج آ گئی ہاں پاکستان میں تو اب تک ہزاروں لوگ مارے جا چکے ہیں ہاں 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 آپ لوگوں کو کاؤنٹ کریں تو بہت بہت لوگ آپ صرف پشتون ایڈیا کو کاؤنٹ کر لیں ہاں ہاں آپ مہاجروں کو ہی دیکھ لیں ہاں ہاں اب تک ہزاروں یا تمہارے جا چکے ہیں یا غائب ہو چکے ہیں ہاں مگر اس کے باوجود آپس میں نہیں ہے چونکہ اس کی ایک بانڈج ہے ہاں نظریہ پاکستان ہاں ہاں سارے بلیف کرتے ہیں اس چیز پہ بلوچ نہیں کرتے ہیں نام پر فوج ہی حکومت کرتی رہے کرتی رہے صرف بلوچوں کے علاوہ ہاں بلوچوں کے علاوہ ہاں باقی خالی کھولی نعرے نورے لگا لیتے ہیں ریزسٹنس ہیں اپنے پرسنل گریوینسز بھی آتے ہیں ہاں مگر جب وہ کٹھے ہوتے ہیں تو ایک تو یہ بانڈج ہے ہاں اگر یہ بانڈج چھوٹی ہے ہاں آنے والے سالوں میں ہاں کہ یہاں سے پیسہ ویسا نہ ملا تو جو باقی ایتھنک لائن کے لوگ ہیں وہ نکلیں گے نا اس قلب سے ہاں پھر ایک ہی انڈجینیس نیشن رہ جائے گی ہاں ہاں ٹھیک ہے ہاں ان کے پریوار ہی ایک ہے ہاں یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے ہاں ہٹی چلانے والا بھی میں بار بات دوبارہ رپیٹ کروں گا وہ بھی قزن ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے فوجی بھی بھائی ہے ہاں وہ سپائی بھی بھائی ہے وہ پریوار ایک ہے نا ہاں اور اس میں آپ دیکھ لیجئے کوئی بہت بڑی ریلیجیس اور ایتھنک لائن پر رہت ہی نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بریک لیتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے دوسرے دو اہم issues پر موسیقی 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 ویلکم بیک ہم نے پاکستان کی صورتحال کے حوالے سے اپنا تیزیہ دونوں نے مل کر پیش کیا ظاہر ہمارا تیزیہ ہی تھا حالات کس طرف قوموں کو لے کر جاتے ہیں وہ ہمارے تیزیوں سے باہر ہوتے ہیں اب ہم بات چیت کریں گے دو اور اہم issues پر دونوں ہی ایشیا سے جوڑے ہو گئے ہیں ایک issue جو ہے اس وقت یو ایس کنگریشنل ہیرنگ جو کشمیر پر ہوئی اس کو بھارت کی غمبت نے کوئی نوٹس نہیں لیا بلکہ خاطر میں نہیں ڈالا بھارت کے جو جنرلسٹ ہیں وہ اس وقت جو مودی جی کے سرکار ہے وہ جو بہت سارے میڈیا آٹلٹس ہیں وہ ان کے ہم نواہ ہیں اور بڑے ریزنیبل جنرلسٹ بھی ہیں ان میں وہ بھی اس کو کوئی نیم ڈال دے لیکن جو وہاں کی opposition ہے opposition سے زیادہ وہاں کا جو left کا ہے وہ ڈال رہا ہے ایک تو یو ایس کی کنگریشنل ہیرنگ ہے یہ یہ ٹھیک ہے میں ذاتی طور پر اپنی رائے پھر دیتا ہوں جیسے پیچھے بھی دے رہا ہوں اس میں جو بھی وہ congressman اور senator بات کر رہے ہیں اس وقت بھارت کی strategic جو جو alliance ہے امریکہ کی establishment کے ساتھ establishment to establishment وہ بہت strong ہے چونکہ اس میں اچھ ایک تو اس میں establishment کی طرف سے کوئی signal نہیں ہے politicians سوری امریکہ کے کچھ بول رہے ہیں اور وہ politician بھی کوئی heavyweight نہیں ہے یہ بھی ایک فرق ہوتا ہے بچہ سادہ ٹرم کے بعد سادہ ٹرم بھی کوئی heavyweight politician اس طرح نہیں رہے جو خود impeachment میں بیٹھے ہوئے سادہ ٹرم خود impeachment میں بچارے بیٹھے ہوئے ہیں بہرحال establishment ایک بڑا کھیل ہوتا ہے ہاں وہ اگرچہ پاکستان کی establishment کے ہم نے پیچھے بات کی وہ والی establishment نہ امریکہ کی ہے نہ نہ بھارت کی ہاں ہاں وہ اور چیز ہوتی ہے کشمیر چار مہینے سے زائد ہو گئے بہت سری چیزیں ہی ڈاوٹ ہو چکی ہیں دنیا کو یہ بھی پتا چل گیا کہ یہاں پہ کچھ نہیں ہوا ہاں ہاں اس کے باوجود میں بھی ذاتی طور پر سوچتا ہوں کہ وہ جو لیڈر ہیں جو جن کی کوئی اہمیت نہیں ہے فرانکلی ہاں 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 محبوبہ مفتی ہوں ان کو اب تک باہر بھیجنا چاہیے تھا کہ کیا کر لیتے ہیں ہاں ہاں ٹھیک ہے ہاں مطلب چار مہینے اندر رہنے سے وہ کچھ نہیں کر سکے حالکہ اندر رہنے سے بندہ زیادہ بڑا لیڈر بنتا ہے تو باہر آنے سے وہ کیا کر لیں گے ہاں کیا آپ دیکھتے ہیں کانگریشنل ہیرنگ کو اور کشمیر کے ایسیل کی جو صورتحال ہے ہاں دو تین چیزیں ہیں آپ نے میرا خیلے پوائنٹ آمٹ کی جس پہ بات ہو سکتی ہے کانگریشنل ہیرنگ ایک الگ چیز ہے کشمیر کی صورتحال بالکل الگ چیز ہے اور ایک اوورال انڈیا کا اپنا جو ریلیشن ہے ورلڈ کمیونٹی کے ساتھ یا سٹریٹیجک ریلیشن جس کو آپ کہہ رہے ہیں سپیشلی انڈیا یو ایس کا اور اس وقت انڈیا جیپان کا اور یہ ایک الگ چیز ہے اس کو تینوں کو تھوڑا تھوڑا میں ٹچ کرتا ہوں کانگریشنل ہیرنگ بہت امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے کہ بائی پارٹسان تھی ریپبلیکنز بھی تھے اس میں وہ تھے آپ نے ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اس میں ہیوی ویٹ پولیٹیشن نہیں تھے لیکن وہ اس کمیٹی میں اس وقت جو بھی لوگ بیٹھے ہوں گے وہ کمیٹی ہی پاورفل ہوتی ہے اس میں چاہے کوئی بھی نام ہو وہ اور یہ ایک کانگریش ویمن ہیں بیسیکل انڈیا اوریجن کی ہیں پرامیلا جیپا جی جی انہوں نے واشنگرن سٹیٹ سے انہوں نے یہ ریزولیشن کی تھی ابھی ریزولیشن پہ ووٹنگ ہونی ہے ہاؤس میں لیکن وہ ریزولیشن انہوں نے بہرحال موف کر دیا اور ایکسپیکٹیڈ ہے کہ ووٹنگ بھی شاید ہو جائے وہ ریزولیشن میں نے پڑھی ہے ریزولیشن میں سارے جو انڈیا کی پوزیشن ہے اس کو اکنولیج کیا گیا کہ جی پلواما میں جو اٹیک ہوا تھا وہ کیا کہتے ہیں بائٹ سے سپانسر تھا بے شک انڈیا انڈیجنس لڑکا تھا وہ لیکن بائٹ سے سپانسر تھا انہوں نے ایون اس بات کو بھی اکنولیج کیا انڈیا کی ضرورت جو کہ آرٹیکل تھری سیونٹی تھا آرٹیکل تھری سیونٹی کو ریزولیشن میں انہوں نے ٹچ بھی نہیں کیا انہوں نے ہی کہا کہ انڈیا نے غلط کیا ہے ٹھیک کیا ہے کشمیر کا سٹیٹس چینج کیا نہیں کیا وہ صرف چونکہ ہیومن رائٹس کمیٹی کی ہیرنگ ہے تو ہی ہیومن رائٹس پہ بیس کرتے ہوئے انہوں نے انڈیا کو کہایا کہ آپ جتنے لوگ ہیں ان لوگوں کو باہر نکال دیں اب اس میں میری ذاتی رائے کیا ہے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ پانچ اگس کو یہ ہوا تھا آج ہم ڈیسمبر کے بھی میڈل میں بیٹھے ہوئے چھے چار پانچ مہینے ہوئے دس دس منتی ہے نہیں چار پانچ مہینے ہوئے نا بلکل بلکل چار پانچ مہینے تنا بڑا ٹائم ہوتا ہے ٹھیک بات ہے اگر کوئی وہاں پر سائنز ہوتے سٹرگل کے انڈیجنسلی کچھ ببل اپ ہو رہا ہوتا نیچے سے وہ کوئی طریقہ نہیں تھا کہ انڈیا چھپا سکتا بلکل ٹھیک یا لوگوں کو نظر نہ آتا وہ سامنے آ چکا ہوتا یہ بھی فیکٹ ہے وہ اس ریزولیشن میں بھی ایک نولیج جا ہے کہ انڈیا نے بہت ساری چیزیں ایز آؤٹ کی ہیں جیسے موبائل فون کا کھلتا ٹھیک ٹھیک ہے جیسے عام وہ جو ہٹال والا محول تھا کرفیو والا ان چیزوں کا ایز آؤٹ ہونا یہ ایک نولیج ہے ریزولیشن میں بھی اور جنرل پریس بھی اس کو ایک نولیج کرتا اب مجھے ایک بات کی سمائنی آ رہی ایک بات تو تیہ ہے کہ اگر آپ یہ اس وقت اتنا ٹائم گزر چکا ہے اور ہمیں سائنز آن گراؤنڈ کوئی نہیں نظر آ رہے اگر آپ یہ لیفٹ بھی کر دیں گے انٹرنیٹ کی ہی رہ گی ہے نا وہ بھی چاند جگہوں پہ رہ گئی ہے ہاں وہ چاند جسٹک رہ گئے ہیں اور ان میں بھی سلو ہے انٹرنیٹ کمیونکیشن کا ایشو ہے یا پریس کی جو جتنا رہ گیا ہے ہاں جو لوکل پریس ہے اس پر پبندیوں کا ایشو ہے آپ کھول دیں گے تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو کس چیز کو ریپورٹ کریں گے وہ یہی ریپورٹ کریں گے نا کہ بھائی اب سارا کچھ ٹھیک ہے یا یہ یہ جگہ پہ چھوٹی موٹی لوکلائزڈ پرابلم ہو رہی ہے جو کہ افیکٹ ہوگا اس میں پرابلم کیا ہے کر دینا چاہیے کھول دینا چاہیے میں میری ذاتی رائے میں اس میں پرابلم کیا ہے why you are taking all the heat why you are taking all the you know focus اب تو کافی ٹائم ہو گیا on yourself اور دوسری بات ہے کہ ایک ڈیڑھ مہینے میں تو آپ کی مجبوری دنیا نے بھی سمجھی ٹھیک کہ جی آپ نے اس ساری چیز کو اپنے محلیج کرنا تھا آپ نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہو گیا اب چار پانچ مہینے ہو جائیں گے پھر لوگ بولنا شروع کر دیں گے پھر آج ایک ملک امریکہ میں congressional ہو رہی ہے کل یوکے میں ہونی شروع ہو جائے گی پرسوں کسی اور country میں ہونی شروع ہو جائے گی تو بات یہ ہے کہ دنیا میں human rights تو ایک سانجائش ہو گیا اس میں آپ state boundaries نہیں لگا سکتے لگا سکتے ہوتے تو چائنہ لگا چکا ہوتا ریشیا لگا چکا ہوتا نہیں لگا سکتے کیونکہ human rights ایک general concern کی بات ہے تو جب human rights اتنی آپ کی security forces آپ کے بقول بھی اور on ground بھی یہ چیز نظر آتی ہے کہ security forces کی human rights violation ہی ہونی رہی کہ لوگوں کو مارا جا رہا ہو firing ہو رہی ہو curfew ہو رہی ہو pelting ہو رہی ہو کچھ نہیں ہو رہا تو بھائی کھول دو صحیح صحیح problem کیا ہے دوسری بات کہ آپ مطلب خام خواہ چیزوں کو complicate کیا ہوئے نیو یارک ٹائمز کا ایک انڈین لڑکا تو جا سکتا ہے allowed ہے منیسٹری آف ایکسٹرنل ریفیرز کی طرف سے آپ جا کے ریپورٹ کر لیں جو گورا ہے نیو یارک ٹائمز کا وہ نہیں جا سکتا وہ ہمیں نیو یارکر کا ایک دیکھا حالکہ نیو یارکر کوئی بھی لکھے ہاں چاہے وہ اس کا کوئی بھی نام ہوا ٹھیک ٹھیک بات بات یہ ہے کہ reality اگر لوگوں کی اس سے match کر گئی لوگوں کی observations ہیں تو پھر تو اس کا کوئی effect ہے ورنہ نہیں ہے جو کہ مجھے نہیں نظر آ رہا ہے ہاں بالکل ٹھیک تو پھر اس کا کوئی فرق نہیں پڑنا بات یہ ہے کہ آپ نے اب ڈپلومیٹس کو رکا ہوا ہے جنرلسٹوں کو رکا ہوا ہے اسے کیا ہو رہا ہے اسے مطلب کوئی اگر ایسی چیز ہو کہ جس کو چھپانا ہو تو وہ تو مطلب اب تک نظر آ جاتی میں اس کی گازہ کی مثال دیتا ہوں گازہ میں لوگ کرفیو کی پرواہ نہیں کرتے وہ لوگ اس لیے پرواہ نہیں کرتے کہ میرا موبائل فون کھلا ہے انٹرنیٹ کھلا ہے انہوں نے پیلٹنگ کرنی ہوتے جاگہ کر رہتے ہیں اور وہ جنہوں نے cover کرنا ہوتا وہ cover کر کر دکھا بھی دیتے ہیں چاہے وہ اسرائیلی جتنے بھی پبندیاں لگائیں چاہے گزہ والے جتنی بھی پبندیاں لگائیں یہ آتی رہتی ہیں ویڈیوز آپ نے بھی دیکھی ہے میں نے بھی دیکھی اگر ایسا نہیں ہو رہا چونکہ ہوتا تو آ جاتی ہیں ویڈیوز کشمیر میں نہیں ہو رہا باہر آلانوس نہ ہونے کے پرابر تو بھائی چھوڑ چھوڑ مجھے مجھے کوئی اور سمجھ نہیں آری چیز اب کافی وقت ہو گیا وہ جو لیڈر اندر بیٹھے ہوئے ان کی اچھا دوسری بات ہے لیڈر کی آپ نے بات کی لیڈرز مجھے نہیں پتا ان کا پولیٹیکل کیا تھا پہلے مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ کتنے بڑے وہ پاپولر تھے اور کیا تھے میں مجھے میں اس بارے میں کمنٹ نہیں کرنا چاہتا بھائی آپ ان کو چھوڑ دیں آپ چھوڑ ان کے اندر رہنے سے آپ کو نقصان ہو رہا ہے میں ایزے 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 مطلب ایک observer بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ لیڈرز جو ہیں اپنے اپنے constituency میں جا کے آپ جو بھی بات کریں آپ کرنا پہلے بھی کر رہے تھے نا پہلے بھی کر رہے تھے اب بھی کر رہے ہیں آپ نے کیوں ایک issue create کیا ہوا ہے میرا یہی کہنا ہے کہ آپ کافی سمیں ہو گیا سمیں بھی ہو گیا چار مہینے ہو گیا تب ہی لوگ بول رہے ہیں نا سمیں ہو گیا اگر کچھ یہ کر سکتے ہوتے لیڈر ان میں اتنا دم خم ہوتا تو کوئی نا کوئی ریزیسٹن سامنے آ چکی ہوتی میں یہی point emphasize کریں کوشش کر رہا ہوں کہ میں اس چیز کو سمجھ سکتا ہوں جیسے نائنٹیز میں تھا ایک واقعی movement چل رہی تھی ایک واقعی sponsored پاہستان sponsored تھی لیکن on ground بے شمار چیزیں ہو رہی تھی رک پائیں لوگوں کو نظر آنے سے نظر آتی رہیں اور لوگ ان پہ comment بھی کرتے رہے ہوتا بھی رہ لیکن بہت کم آپ نے دیکھا کہ انڈیا کو لوگ blame کرتے تھے وہ زیادہ تر لوگ اس سے جوڑتے تھے کہ foreign funded insurgency اور ایسا ہی تھا ایسا ہی تھا اب بھی اب نہیں ہو رہا اچھا اب ایک نہ ہونے کی ایک reason بھی ہے وہ reason یہ ہے کہ جو source of problem تھا یعنی کہ پاکستان کی طرف سے جو support تھی اُت ساری movement کو اور ایک جو pipeline کھلی ہوئی تھی افغانستان سے لے کے کشمیر تک وہ pipeline dry ہو چکی ہے پاکستان میں نہ capacity ہے probably will بھی نہیں ہے will تو خیر ہے میں اس میں یہ کہوں گا میں چلیں will پہ بات کرتا ہے capacity ہے capacity کوئی نہیں capacity بہت کام ہو گئی لیکن بدقسمتی وہ سے وہ جو mindset کبھی کبھی کرتا ہے لیکن بھارت کو اتنی کمزور ریاست نہیں ہے میں بتا رہا mindset سے کیا problem ہے آپ کو یار ہوتارے mindset کی زیادہ لیکن میرا صرف یہی ہے کہ میں تو مکمل طور پر حامی تھا آپ بھی حامی تھے کبھی 370 کو ختم ہونا چاہیے تھا اور یہ جو state sponsor terrorism تھی proxy جو پاکستان کی طرف سے جاری تھی اس کی کوئی اس اس کے جواب میں میں طاہر بھئی یہی بات کرتا ہوں اگر اگر Congress کہہ رہی ہے کہ آپ یہ کریں اچھا اس resolution میں انڈیا کی ساری positions acknowledge کی ہوئی ہیں کہ انڈیا نے یہ اس لیے لگایا تھا کہ پلواما کا attack ہوا تھا ٹھیک انڈیا نے اس لیے کیا تھا کہ 370 کے بعد security situation ٹھیک ہے وہ انہوں نے ایک resolution کے اندر acknowledge کی ہوئی ہے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ انڈیا کو چاہیے کہ یہ کریں یہ کریں یہ کریں یہ ختم کریں اب آپ بجائے اس کے کہ وہ واقعی ختم کر لیں اور دنیا کو کھول دیں اور دکھا دیں بھائی جو جو ہے آپ خود دیکھ لو میں آپ سے اگری کرتا ہوں آپ دوسرا position یہ ہے کہ آپ چائنا کی طرح stubborn ہو جائیں آپ کہے مجھے کہہ دیا میں مطلب انڈیا کو کیوں کہا ہے اور اب کیا کہتے ہیں یہ human rights یہ میرا issue ہے human rights اب کسی کا issue نہیں ہے human rights اگر yogurt کے بارے میں بات ہوتی ہے ریشیا میں لوگ بات چوبیس گھنٹے کرتے ہیں پوری دنیا میں کرتے ہیں اور یہ ایک blessing and disguise ہے ایک ان impoverished لوگوں کے لیے کہ کوئی تو بات کر رہا کہیں کہیں کسی کے لیے تو کوئی بات کرتا ہے اگر آپ کے ہاں ہوئی کچھ نہیں رہا کوئی impoverishment ہے ہی نہیں اس طرح کی تو آپ اس کو کھولیں نہیں نہیں یہ میں بھی کہوں گا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے ہاں کہ ہم چار مہینے میں بھارت نے ٹیسٹ کر لیا جے جے کیا ہو سکتا تھا ہاں وہ ساری بات کھل چکی وہ بالکل ٹھیک بات تھا ہے اب جو تھوڑی بہت رہ گئی ہیں آخری ہاں وہ میرا خلق ختم کر دی جائیں اچھا آپ نے سیل فون کھول دیا ہوئی رائٹ سیل فون کھول دیا communication جو ہونی ہے وہ تو ہو چکی ہو چکی وہ بھی اب ٹیسٹ ہو گیا نا اچھا اب آپ internet اس چیز کو یہ impression جا رہا ہے کہ internet اس لیے بند کیا ہوا ہے کہ جو جنرلیسٹ سٹوریز آ فائل کر سکیں یا جنرلیسٹ باہر جا کے آپ بھی کر رہے ہیں کر رہے ہیں کر رہے ہیں وہ سرنگر سے نکل کے باہر چلا جاتے ہیں internet use کر لیتے ہیں آپ میں نہیں سمجھتا یہ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جن کا آپ کوئی explanation نہیں دے سکتے کہ آپ میں نہیں سمجھتا کہ آپ اس چیز کو آپ ایک ایک چیز خود بیٹھ کے سوچنے چاہیے کہ یہ نقصان پوچھا رہا ہے کہ یہ فائدہ پوچھا رہا ہے نہیں اب اب میرا خیال ہے اب تک فائدے والی تھی چیزوں کو سمجھنے کی حد تک وہ ایک ڈیٹھ مہینے تک ٹھیک ہے اب میرا خیال ہے یہ وقت آ گیا ہے کہ اب ٹیسٹ کر لیا سارا communication بھی کھول کے دیکھ لی کہ فون پہ باتیں کر کے کتنے لینے ہیں دہشت گردی کے میسیج لے لو اور وہ آتے بھی ہوں گے لیکن لیکن اس طرح کی صورت نہیں رہی لیکن اب ہمیں آگے موو کرنا ہے ٹھیک ہم اس پہ آ اپنی بات بالکل کلیر ہیں اور اپنا بالکل موقع بھی دے رہے ہیں آپ نے human rights کی بات کی تو human rights کا جو سب سے بڑا اصل مسئلہ ہے وہ تو چین میں ہے کوئی ایک نہیں ہے بہت سارے ہیں مگر آج ہم ایک ایک ہی بسکس کریں گے ایک تو اس انکیانک میں بسنے والے جو مسلمانوں کی concentration camp ہے پوری دنیا اس پہ شورٹ ڈال لی ہے اور آج ہی US state department کی ایک ویڈیو اس پہ آئی ہے آج ہی آج ہی آئی ہے میں اتفاق سے تیار نہیں ہے برنہ ہم دکھاتے ہم پھر کسی اگلے شوہ میں دکھا دیں گے بدقسمی سے یہ مسئلہ ختم ہونے والا تو ہم ہے نہیں ہم لیکن اس سے جڑا ہوا ایک اور مسئلہ پاکستان کے ساتھ ہے ہم پاکستان کی کچھ چھے سو سے زائد جو بچیاں ہیں ہم وہ ومن ٹرافیکنگ ان کو سیکس لے بنایا جا رہا ہے ہاں شادیوں کے بہانے میں ان کو دیکھ جایا گیا اور زیادہ تر ان میں کرسچن بچیاں ہیں ہاں زیادہ تر کرسچن ٹھیک ہے اور مجھے بہت سارے جو کرسچن آہ لیڈر ہیں پاکستانی تحس پورا کہ وہ رابطہ بھی کر رہے ہیں میں ایک آت کو سکائپ پہ لوں گا بھی نیوزیلینڈ میں ہیں راحت آسٹن صاحب انہوں نے مجھے دو میسے بھی بیجے وہ بچائرے ان کی بات چیز سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس معاملے کو بڑی بری بینی سے دیکھ رہے ہیں تو ایک طرف تو پاکستان امداد بھی لے رہا ہے اس وقت پاکستان کے جو فینینشل کرنچ میں سب سے زیادہ پیسہ چین سے مل رہا ہے عمران خان سے پوچھے تو وہ کہتا ہے کہ وہ مجھے سمکیانک میں مسلمانوں کے مسائل کا پتہ ہی نہیں ہے پتہ ہی نہیں ہے آئی آئی ڈونڈ لو ٹھیک ہے نا جی یا پاکستان کی اور اسیبلشمنٹ لوگوں سے پوچھے تو وہ یہ جیسے شیلی مظہری ہے اچھا چلیں وہ تو ہاں وہ بھی یہی کہہ رہی ہے حالکہ وہ آم پرانے زمانوں میں پرگرسیب ہوتی تھی ٹھیک ہے جتنی ہوتی تھی آپ کو مجھے اندازہ یہ لیکن اب یہ ہے کہ اب وہ یہ بھی کہہ رہی ہے وہ بھی ہے اور سٹیٹ بھی کہہ رہی ہے کہ بھئی یہ ہمیں تو کچھ پتہ نہیں ہے لیکن چھے سو تیس بچیاں تو پاکستان کی ہیں کیا اس لیے نہیں بولڈری سٹیٹ کہ وہ کرشنز دیں اور اس میں کوئی میرے تحضیعے کی یہ کنجیکچر کی بات ہے ہی نہیں یہ کیتھی گینن نے اے پی کی ایسوسیٹیڈ پریس کی جو ہے انہوں نے جو سٹوری کی ہے اس ساری صرف اتحال پہ اس میں ایک پاکستانی ٹاپ انٹیریر منسٹر کے آفیشل نے اسے کہایا کہ ہم اپنے سٹریٹیجک ریلیشن جو ہے نا وہ چائنہ سے خراب نہیں کرنا چاہتے اب یہ کس طرح کے جواب ہے اس جواب سے دو باتیں کلیر ہوئی کہ پاکستان کی کا شہری چاہے اس کا کوئی بھی ہے اس کی پرائس یہ ہے کہ آپ کے کوئی پرسیوڈ انٹرسٹ ہیں کسی ملک کے ساتھ آپ بجائے کہ ان اس چیز کو یوز کریں کہ ہمارے اچھے تعلقات ہیں تو یار یہ تم کیوں کہہ رہے ہو پاکستان میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کو سیکریفائز کر دو ان کو ختم کر دو یہ یہ اگر سیکریفائز ہو رہی ہے نا اس ہمارے سٹریٹیجک انٹرسٹ چھے سو تیس بچیاں جو ہیں چھے سو تیس بچیاں ہیں جو ریپورٹڈ ہیں یہ تو ریپورٹڈ ہیں یہ تو ریپورٹڈ ہیں اور یہ ساری نا صرف سیکس ٹریفیکنگ میں یوز ہو رہی ہیں شادی کے نام پہ وہ آتے تھے یہ گرپ گینگ ہیں چین کے یہ آتے تھے اچھا ساری کرسٹینز آپ نے کہا ہے اور زیادہ تر زیادہ تر ہیں زیادہ تر کے نائنٹی پرشنٹ سے اوپر ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ کرسٹینز پاکستان میں اکنومیکلی اور میں نکلنا بھی جاتے ہیں اس ملک سے ان کے اوپر سپریشن بھی بہت رہتا ہے ان کو بچاروں کو دو ڈھائی لاکھ روپے میں وہ ان کی بچی کو ایک وہ کسی بھی آزمی مجھا ہے وہ چینی وہ جو بھی اس کو پتہ بھی ہی ہوتا اس کا نام کیا ہے رہتا کہاں ہے کون ہے اس کے ساتھ بھیج جاتے تھے وہ ٹارچر بھی کرتا تھا وہ اس کو کیا کرتے ہیں وہ اس کی وہ مطلب سیکس سلیوری بھی کرواتا تھا اس سے کرواتا تھا اور پاکستان گورنمنٹ کو یہ مسلسل چیزیں اس کی اس کی فیڈبیک آ رہی تھی پاکستانی ایمبرسی ون بیچنگ میں ان کو وہ اپروچ کرتی تھی نا لڑکیاں ان کو تو وہ ان کو بھیجتے ہیں بی بی سی اردو نے مسلسل سٹوریز کی شمار دفعہ سٹوریز کی ہیں اور آپ کا یہ اتنے شملہ سوچ چکے ہیں تائر بھائی یہ اس حد تک یہ مطلب ایک سیویلائزد جن دنیا جس سیویلائزد سٹیٹا پہ چلی گئی یہ نا یہ اس سے بہت نیچے رہ گئی بہت دکی بہت یہ ان کی ہیومن رائٹس منسٹر یہ ٹی وی پر وہ مہدی حسن کے ساتھ تھا الجزیرہ کے اس کو کہہ رہی ہے کہ مجھے تو کوئی پرابلم نظر نہیں آتا یہاں یہ کونسا پرابلم اس نے پھر یوگرز پہ بات کی کہتے ہیں وہ بھی پرابلم تمہیں نظر نہیں آتا کہتے ہیں نہیں یہ چائنا کا انٹرنر مسئل اوکے اب بات کہنے کی یہ ہے کہ چلے آپ تو کسی چیز میں مطلب آپ اپنی گھٹیا ترین چیزوں کے لیے کوئی سولڈ آؤٹ ہوئے ہوئے ہیں یار ان بچیوں سٹیٹلیس بچی ہیں وہ کیا وہ تو بچیری سٹیٹلیس ہی نظر آتی ہے سٹیٹلیس نظر آتی ہے اچھا مجھے یہ بتائی ہے کہ چائنا کے جو گینگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں اور یہ کوئی نئی سٹوری نہیں ہے ہاں ہاں پاکستان ان کے لیے ایک اچھی منڈی مل گئی بڑی زبردست منڈی ہے جو کرمنل ہے چائنا کا پاکستان میں آپریٹ کر رہے ہیں لیکن چائنا کی جو کیمنس پارٹی ہے وہ تو بڑے وہ جیسے کہتے ہیں نا سخت گیر حکومت ہے کیا وہ یہ ہونے دیتی ہے یہ وہ ہونے دے رہی ہیں اور میرا مجھے اس میں یار کا کنٹرول نہیں ہے نہیں نہیں کنٹرول کا تو چکری کوئی نہیں ہے میں اس لیے تو کہہ رہا ہوں اگر آپ یہ سمجھیں کہ ان لوگوں کو اس پہ کنٹرول نہیں کہ کون ملک سے باہر جا رہا اور باہر سے برائیڈ لے کے آ رہا یہ پاسیبل نہیں پاسیبل نہیں ہے چائنا میرے ظاہر ہے وہ خود اس کو آنکھیں بان کیوں ہیں یا خود کروا رہے ہیں چائنا میں کرپشن بہت زیادہ برائیوز بھی چلتی ہوں گی سارا کچھ ہو رہا ہوگا کچھ بھی ہے کوئی بھی ریزن ہے آپ کا تو اپنا سٹیزن ہے نا آپ تو لگتا سٹیٹ بھی نہیں ہے آپ کا سٹیزن کو آپ کیا آپ نے وہ کرنا اس ان بچیوں کو وہ آ کے ٹی ویوں پر کمپلینٹس کر رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کیا وہ کیا آپ چائنا کے ساتھ بات بھی کرنا نہیں چاہتے اور پھر آپ پبلیکلی کیا بھی دیتے ہیں کہ جی ہم اس لیے بات کریں گے کہ چائنا ہمیں پیسے دے رہا وہ پیسے بھی دے رہا وہ کرزہ دے رہا اور کرزہ بھی اتنا مہنگا دے رہا کہ آپ کی ساتھ پشتے بھی نہیں اٹھا رہیں گی اور آپ اپنے سٹیزنز کو اور اس پہ تو یو ایس کی وہ اسسسنٹ سیکرٹری جو ہیں آہ 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 الیس ویلز نے پچھلے دن ہوئی کہا تھا کہ یہ جو آپ کرزے جن شرائط پر لے رہے ہیں آپ اپنے آپ کو بیچنے جا رہے ہیں یہ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ کرزے ہم جیسے ہر کرزے کے بارے میں کہہ دیتے نا سوائے آئی ایم آف اور ورلڈ بینک کو نہیں کہہ سکتے باقی یہ جو بائیلیکٹرل کرزے ہوتے ہیں نا ان کے بارے کہتے ہیں وہ کھلی والی کوئی محمل ہمارے پاس اب نہیں ہے کل دیں گے کل پر سو دیں گے دوست ملکوں نہیں دی ہو تو یہ چائنہ کو بھی کہہ دیں گے ان کو چائنہ کی ثمانی نہیں ہے چائنہ نے آگئی ہوگی چائنہ نے کہنا ٹھیک ہے بھئی کرزہ نہیں دیتے تو اس کے بطلے کوئی یہ چیزیں مجھے چاہیے ہیں تو یہ ان کو ثمانی نہیں ہے اچھا پھر میں آخر میں اس کو جھوڑوں گا مجھے ایسے یہ شیری مزاری نے کہا اسی طرح اور بھی پاکستان سے کچھ آوازیں آتی ہیں وہ کہتے ہیں یہ جو بچیاں گئی ہیں یہ تو اپنے یہ ان کے خاندان اپنی غربت کو مٹانے کے لیے گئی اس طرح کی بھی باتیں یہ کر رہے ہیں اچھا وہ کرائم میں تو نہیں گئی تھی وہ تو شادی شادی کے لیے گئی تھی اگر ان کے ساتھ کرائم ہوا تو یہ کس کی ذمہ داری ہے یہ شیری مزاری کی ذمہ داری نہیں ہے یار میں آپ میں کوئی کیمرے کے سامنے کوئی ایسے ورڈز نہیں یوز کرنا چاہ رہا کہ ایک انتہا ہوتی ہے ایک انتہا ہوتی ہے آپ بغیرتی کی بشرمی کی دیر یو گو میں نرم یہی الفاظ استعمال کر سکتا تھا کہ آپ مطلب ان کے لیے کر تو کچھ نہیں سکتے آپ ان کو بھی آپ ان کو کوئی ریلیف نہیں پروائیڈ کر سکتے اور آپ اپریسر کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اپنے سٹیزم کے اگینسٹ یہ صرف پاکستان میں ہو سکتا اور پھر یہ کل کو روئیں گے کہ ہماری سٹیٹ نہیں رہ گئی اور آپ سٹیٹ تھے کب یا یہ باتیں اب ریزمان بھئی آگے ہوتی رہیں گی ہم نے پیچھے پاکستان کے حوالے سے تیزیہ کیا کہ وہ جو پھر پنجاب ہے گریٹر پنجاب وہ پھر چین کرنا صوبہ ہو لیکن ایسا بھی نہیں ممکن ہے وہ پھر پنجاب شد جاگے لیکن تب بھی جاگے گا ویورز آج کا بلا تکلف کہی جی آپ بہت ہی بلا تکلف ڈھان کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ